بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو عذابِ قبر فتنہِ قبر سے حفاظت کی دعائیں بتاؤں گا عذابِ قبر سے پناہ مانگنے کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں موجود ہے میں اپنے دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ اس فرمان کو سنیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے عذابِ قبر سے پناہ مانگا کریں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ مجھے میرے شور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے والد ابو سفیان اور میرے بھائی حضرت ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائدہ دیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ سے مقرر شدہ مدتوں اور گنے چنے ایام اور تقسیم شدہ رزق کا سوال کیا ہے ان میں سے کسی چیز کو وقت مقرر سے مقدم یا وقت مقرر سے مؤخر نہیں کیا جاتا اور اگر تم اللہ سے سوال کرتی کہ وہ تمہیں آگ کے عذاب یا قبر کے عذاب سے پناہ دیں تو وہ بہتر اور افضل ہوتا صحیح مسلم میں موجود ہے عذاب قبر سے پناہ مانگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نعوذ باللہ من عذاب القبر ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں صحیح مسلم میں ہے دوسری دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بکا من القسل والحرم والجبن والبخل وفتنت الدجالی کیا ہے وفتنت الدجالی وعذاب القبر اعلام کہلی سے اور شدید بڑاپے سے اور بزدلی سے بخل سے اور دجال کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں نیکس دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب جبرائیلا ومیکائیلا ورب اسرافیلا اعوذ بکا من حر الناری ومن عذاب القبر اے اللہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے رب اور اسرافیل علیہ السلام کے رب میں آگ کی تپش اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں صدقاللہ العظیم اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور اللہ تعالی سے ہر ٹائم عذاب قبر سے پناہ مانگیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ